موسیقی اسلام علیکم بیورز بیلکم ٹو نشال بیوٹی چینل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ خوش خوبانی کے بہت سے بینیفٹس شیئر کروں گی تو اس ویڈیو کو ویڈاوٹ سکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا خوبانی بادام اور رادو بخارے کی طرح ایک لذیذ پھل ہے خوبانی ہر موسم میں خوش خالت میں مارکیٹس میں دستیاب ہوتی ہے اگر خوبانی کو اعتدال میں کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے خوشک خوبانی کیلسیم، پوٹیشیم، فاسٹ وارس، ویٹیمن اے، آئیرن اور ویٹیمن سی سے بربور ہوتی ہے جبکہ اس میں موجود فائبر بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے خوبانی ہماری آرگنز کو قوت دیتی ہے پیاس اور خون کو بھی تسکین دیتی ہے روزانہ خوشک خوبانی کھانا، آنکھوں کے گرد، ڈارک سرکلز کو ختم کرتی ہے اور بینائی کو بھی تیز کرتی ہے خوبانی ویٹیمن سی سے بربور ہونی کی وجہ سے سکین پر ہونے والی الرجی اور دانوں کو بھی دور کرتی ہے خوبانی کا روزانہ استعمال بالوں کو مصبوط اور شمکدار بناتا ہے خوبانی آئرن کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے جو کہ انیمیا سے لڑنے میں مدد دیتا ہے جس سے جسم میں خون کی کمی دور کرنے میں مدد ملتی ہے اس میں موجود کوپر آئرن کو جذب کرتا ہے اسی طرح روزانہ چند دانیں خوشک خوبانی کھانے سے ہیمو گلوبن بننے میں بھی مدد ملتی ہے اگر خوشک خوبانی کو کھانے سے قبل کھایا جائے تو یہ حاصمہ کو حرکت میں لاتا ہے جس سے کھانا جلد حضم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے خوشک خوبانی بخار کی شدت کم کرنے میں بھی مددگار ہے خوشک خوبانی کا ایک بڑا فائدہ دل کی دھڑکن کو ریگولیٹ کرنا ہے خوشک خوبانی ہماری باڈی کے لیے پوٹیشیم کی حصول کا بہترین ذریعہ ہے پوٹیشیم دراصل ایک منرل ہے جو کہ جسم میں خون کے توازن کو ریگولیٹ کرتا ہے جس سے مسلز فنکشنز ٹھیک کام کرتے ہیں اور دل کی دھڑکن ریگولیٹ ہوتی ہے اور خوبانی کا استعمال ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے جو لوگ خوبانی کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں چستی اور تبانائی کا احساس رہتا ہے خوبانی کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کو مارتی ہے بابا سیر بخار اور آنتوں میں زغم ہو جانے کی شکایت میں بھی خوبانی کا استعمال بہت ہی اچھا رہتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو خوبانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں آپ کے ساتھ خوشک خوبانی کے بہت سے بینیفیٹ شیئر کیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور بیوٹی اور ہیلتھ کے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں